بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پاکستانیوں کے پاس اور کچھ ہو نہ ہو بہرحال دس فتوے ہر پاکستانی کی جیب میں ہمہ وقت موجود رہتے ہیں جو جب چاہے جہاں چاہے جس کے بارے میں چاہے صادر کر دیتے ہیں مہرے ثبت کر دیتے ہیں سب سے پہلے تو کسی کو مسلمان قرار دینا یا کافر قرار دینا یہ ہمارا ثواب دیدی اختیار ہو چکا ہے دوسرے نمبر پر کسی کو شہیر یا مردار کہنا یہ بھی ہم اپنا حق سمجھتے ہیں تیسے نمبر پر کسی کی محبل وطنی یا کسی کی گرداری کا فیصلہ کرنا یہ بھی ہم نے ہی تیع کر رکھا ہے چوتھے نمبر پر آ گیا کسی کو جھوٹا کہنا کسی کو سچا کہنا پانچوے نمبر پر کسی کو لائک کہنا کسی کو نلائک کہنا چھتے نمبر پر کسی کی ناہلیت کسی کی اہلیت کے بارے میں ریمارکس دینا ساتھوے نمبر پر جو بہت زیادہ خطرناک ہے کسی کو بھی ہم واجبت قتل قرار دے دیتے ہیں یہ فتوہ بھی ہم مطن ہمارے پاس ہوتا ہے اور جو لاغو ہونے کے لیے سادر ہونے کے لیے تو گویا مچلتا رہتا ہے جاہد فروشی نا جاہد فروشی کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے کسی کو موزد قرار دے دینا یا راندہ درگاہ قرار دینا یہ بھی ہماری سواب دید پہ ہے اور سب سے آخر میں ایک فتوہ ہمارے پاس ایک مہر ہمارے پاس کسی کو ڈاکو قرار دینے کے حوالے سے ہے کسی کو چور قرار دینے کے حوالے سے ہے ہم جس کو چاہیں چور قرار دے دیں جس کو چاہیں ڈاکو قرار دے دیں جس کو چاہیں پارسہ بنا دیں جس کو چاہیں نکوکار بنا دیں نکتہ نظر کے اختلاف کو ہم اس ساتھ تک لے جاتے ہیں کہ کسی کو کافر قرار دیتے ہیں کسی کو مردار کہتے ہیں کسی کو غدار کہتے ہیں کسی کو جھوٹا کہتے ہیں کسی کو نالائق کہتے ہیں کسی کو نالائق کہتے ہیں کسی کو ناہل کہتے ہیں کسی کو واجب القتل تک قرار دے دیتے ہیں کسی کو ناجائد فروش کہتے ہیں کسی کو راندہ درگاہ اور کسی کو چوڑا کو کہہ دیتے ہیں زید حمد نے حمد میر کے بارے میں فتوہ دیا ہے یا باتیں کی ہیں وہ ان کو غدار اور واجب القتل تک بھی قرار دیتے ہیں زید حامد سمیت کوئی بھی پاکستانی کوئی بھی شہری کسی کے بارے میں کوئی بھی راہے رکھ سکتا ہے لیکن کسی کو غدار کہنا کسی کو مرتد قرار دینا کسی کو واجبت قدل قرار دے دینا اس کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آ سکتے ہیں بہرحال اس کا کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ میڈیا میں یا پبلکلی اس کا اعلان کرتا پھرے اگر کسی کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو اس کی نظر میں مرتد ہو چکے ہیں یا واجب القتل ہیں یا غدار ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ایک پریڈ فارم ہے آپ عدالت میں جائیں اس بندے کو جتنا ہی وہ زہر بن چکا ہے ملک کے لیے اس کے تریاق کے لیے عدالتوں سے فیصلے لے کے ہیں جیسا ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ نکتہ نظر کا فرق ہے دراصل پاکستان میں اس طرح کی جمہوریت رائج نہیں رہی کبھی بھی رائج نہیں رہی جو ان ممالک میں ہے جہاں سے ہم نے جمہوریت مستعر لی ہے یا جہاں سے ہم نے جن ممالک کی ہم نے جمہوریت کے حوالے سے نکالی کی ہے وہاں پہ جمہوریت نے جنم لیا وہاں پلی بڑی اور مضبوط ہوئی تناور درخت بن گئی لیکن ہمارے ہاں شروع سے آئی تھا کہ جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکی اس کے بھی بہت سی وجوہات ہیں جمہوریت تو اس طرح سے یہاں پہ کار فرمانی ہو سکی جس طرح سے ان ممالک میں ہے ان معاشروں میں ہے جہاں سے جمہوریت ہم نے یہ مستعر لی ہے ہمارے ہاں کے دانشور چاہتے ہیں کچھ دانشور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی جمہوریت اسی طرح سے رائج ہو جس طرح سے ان ممالک میں ہے جنہاں ہم نے ذکر کیا ہے جب وہ جمہوریت کو اس طرح سے پاکستان میں رائج ہوتا نہیں دیکھتے تو ان اناثر کی وہ نشاندہ ہی کرتے ہیں اور ان کی تنقید کرتے ہیں جو جمہوریت کے استحکام کی راہ میں ان کی نظر میں رکاوٹ ہیں ان کا روح سخن عموماً فوج کی طرف ہوتا ہے ان کا نکتہ نظر سے پاک فوج حکومتی معاملات میں مداخلت کرتی ہے سیاست میں مداخلت کرتی ہے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتی ہے لوگوں کو لا پتہ کر دیتی ہے غائب کر دیتی ہے اس کا برملہ اظہار کرنے سے ان کی طرف ہی لوگوں کی اس حد تک بھی انگلیوں اٹھنے لگتی ہیں کہ لوگ ان کو قدار قرار دینے رکھ جاتے ہیں ان میں حامد میر بھی ایک ہے جو فوج پر تنقید کرتے ہیں کھل کر بھی تنقید کرتے ہیں دوے لفظوں میں بھی تنقید کرتے ہیں ان میں ایک حامد میر بھی ہے جو پاک فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں کھل کر تنقید کرتے ہیں اور دوے لفظوں میں بھی تنقید کرتے ہیں بہرحال ان کے برقس نکتہ نظر رکھنے والے لوگ بھی پاکستان میں موجود ہیں جو پاک فوج کو جو کچھ وہ کر رہی ہے اس کو اس میں حق بجانب سمجھتے ہیں تو پاکستان میں ایسے حکمران بھی آئے ہیں جو ملکی استحکام کے لیے ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بھی بنے ہوئے تھے انہوں نے ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر ترجیح دی بعض ایسے حکمران بھی آئے ہیں اگر ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلس نہ ہوتا تو وہ پاکستان کو بیچ کھاتے وہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی رول بیک کر دیتے بلکہ اس کو بھی بیچ دیتے اس حوالے سے پاک فوج نے ہمیشہ پاکستان کی نگرانی اور نگے بانی کا فریضہ ادا کیا ہے جس کے حوالے سے پاک فوج کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے جیسے پہلے ہم نے ارز کیا کہ اس کے برعکس نکتہ نظر رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں جو پاک فوج کے بارے میں کسی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے پاک فوج کے بارے میں کچھ لوگ باتیں گئے تو ان کو غداری کے زمرے میں بھی لے آتے ہیں بہرحال حامد میر کی طرح لوگ پاک فوج کے اوپر اگر تنقید کرتے ہیں تو اس تنقید کو اگر مصبت انداز میں لیا جائے تو اسے زیادہ بے تک بجائے اس کے ان پر غداری کے فتوے لگا دیا جائیں غداری کی مہر ثبت کر دی جائے پاک فوج کے حوالے سے یہ یقین کا لینا چاہیے کہ پاک فوج خود ایسے لوگوں کو برداشت کرنے کے لیے قطع تیار نہیں ہے اور پاک فوج نے منطقی انجام تک بھی پہنچایا ہے جو پاکستان کی جڑیں کارتے رہے ہیں جو پاکستان کے سلامتی اور سالمیت کے خلاف کام کرتے رہے ہیں اگر کسی کو ایسا نظر آتا ہے کہ حامد میر ملکی سلامتی کے لیے خطرناک ہو گئے ہیں تو وہ پھر عدالت جائیں عدالتیں فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں بہرحال کسی کو بھی حامد میر سمیت ان کے نکتہ نظر کی وجہ سے جو اختلافی ہو سکتا ہے آپ کے نکتہ نظر سے برقص ہو سکتا ہے غدار قرار دینا قطعی طور پر درست نہیں ہے موسیقی